اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ چیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی چائے کی ریسپی اور ادرک والی چائے بنائیں گے آج ہم موسم کیونکہ بڑا سوہانا ہو گیا اور میں نے بڑا موسم انجوائی کر لیا ہے تو اب ہم یہاں بنا رہے ہیں چائے اچھے ویسے نا میں طری طرح کی چائے بناتی ہوں خشخاش والی چائے ادرک لیف والی چائے اور مسالہ چائے اور گڑ وری چائے شکر وری چائے مطلب اختی طرح کی چائے ہوتی ہیں جو میں بناتی ہوں لیکن اس تائم جو میں بنانے چاہ رہی ہوں ادرک والی چائے اس میں شاہے تھوڑا سا مسالہ بھی اٹ کر دوں اچھا مجھے جو چائے پسند ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے ہر چیز چائے ہوتی ہیں مسالہ بھی ادرک بھی الائچی بھی ٹوٹی مطلب مجھے سب پسند ہے نجھے چائے میں تو پھل کڑک پسند ہے مطلب یہ کہ پۅکہ کڑک ہونی چاہیے ذیع Habar جس ہونی چاہیے جس ہونی چاہیے درعیور ہو نی چاہیے میں پہ پینا پسند کرتے ہوں اس کے علاوہ کہ پیس گر میں درع Bu میobi سنیجی کہ مہبوب کے در پیدر پیائے ہم اور نجھے مہبوب نہ ملیں تو کیا فائدہ ایسی محبوت کا فائدہ ش pobreرات کی محبوت pourquoi وہ ایک اور شیر یاد آتا ہے جو میرا most favorite شیر ہے ایک شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی جی تو تو تجھے پاؤں ہاری تو پیا دے گی تو ہم وہی کہیں گے کہ ایک شرط پر پیوں گی چائے کی پیاری جو خود بناوں تو بھی پتی تیز ہو جو آپ بنا کے پلائیں تو بھی پتی تیز ہو یعنی کہ ہر صورت میں پتی مجھے تیز چاہیے سو ٹرانگز ہی چاہیے اور بڑی مزدار بنتی ہے تو چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ چلیں شاہ جی کی جو ہے نا چائے کا راز کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس میں ڈال دینا ہے پین میں ہاف کپ پانی اور پانی جب اچھے سے اوبلنے لگ جائے گا نا تب آپ نے اس میں پتی ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ کے ہس رہے ہیں مجھے پہ بڑتا ہے نا ہس رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا پتی کی باکس میں اتنے چمچ میں سب کو پتا ہے نا کہ گلے شاہ ایک کپ میں پانچ چمچ پتی بسند کرتی ہے سر ٹرانگ چاہے پیتی ہے تو اس میں چمچ سارے ہی آئیڈ ہے خیر مزاق تھا یہ آنٹی نے باکی کی باکس دوئے تھے تو اس کے سپون بھی اسی میں رکھے ہوئے تھے تو اب جی جی ہے نا پانی اوبلنے لگ گیا تھا اور میں نے اس کے اندر بھر بھر کے چمچ ڈال دیئے اور پھر اس کے بعد اس کو بھی اچھے سے جو ہے نا ہم پکائیں گے تاکہ پتی کا جو سارا کلر ہے نا وہ پانی میں ایڈ ہو جائے جب ہم ایسا یہاں پہ ہم ایک غلطی یہ کرتے ہیں بس پانی ڈالا اور گرم ہلکا سا وارف میں پتی ڈال دی نہیں جب تک پانی وائل نہ ہو نا پتی نہ ڈال دیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں سونف دارچینی کا ٹکڑا ہے یہ ساتھ میں بادیان کے پول کی ایک پتی ہے اور ایک الائچی ہے ایک لونگ ہے کیونکہ میں تقریباً دو ڈھائی کپ چائے بنا رہی ہوں تو اس میں اتنا کافی ہے اب اس میں سے خوشبوانا سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ میں نے مسائلے شامل کرنے کے بعد تھوڑے سے دیر مزید اسے پکا لیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ کہفہ بالکل تیار ہے تو ہم اس میں دودھ شامل کریں گے اور دودھ جو ہے میں نے ہمیشہ اپنے اندازہ سے ڈال لائے کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا انسان تجربے سے بھی کچھ سیکھتا ہے تو بس مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنی چیک اپ چائے بنا رہے تو اتنا دودھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گے میں نے دودھ ڈال دیا اس کے بعد جیسے یہ چائے اوبرنے لگے گی نا آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے اور ساتھ میں یہ ادرک ادرک میں نے کوٹ کے ڈالی تھی یعنی گھر والوں کا غصہ آیا ہوئے نا تو وہ سارا اس پہ نکال دیں اور ادرک کو کوٹ کے ڈالیں اچھا کوٹ کس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس سے نا ایک الگ ہی فلیور آتا ہے آپ ایسے ڈال دیں گے نا ٹکڑا تو ایک مزہ نہیں آتا اس طرح اس کا رس جو باہر آ جاتا ہے نا کوٹنے سے تو وہ ایک مزے کا فلیور آتا ہے اور جو یہاں پر یہ لاسٹ ٹیپ ہے نا دوستو یہ بھی بہت ایمپورٹن ہے جیسے میں نے آپ کو کہوے کا بتایا تھا نا پہلے تو یہ بھی ایمپورٹن ہے اس میں آپ نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے اور اس میں چمت چائے میں اور یہ بھی مطلب انسان اپنی غلطیوں سے یا اپنے کام سے کچھ سیکھتا ہے نا تو میں نے یہ چیز سیکھی اپنے تجربے سے مزہدار سی چائے تیار ہو چکی اور اب میں اسے کپ میں نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں وہی ادھرک ہے جسے میں نے کوٹ کے ڈالا تھا دونوں کپ میں میں نے چائے ڈال لی اور یہ دیکھیں کتنی ساری پتی ہے دو کپ چائے کے لیے تو مزہدار سی چائے ریڈی ہو چکی یا باوہ کا کپ میں نے باوہ کو دے دیا اور یہ ہے میرا کپ جسے میں آپ انجوائے کروں گی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے ہوگی ریسپی میں نے اپنے ہاتھ کا ہنر اپنے ہاتھ کا فن ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ جسے ٹرائے کریں امید ہے اچھی بنے یہ آپ سے بھی باقی ہر کسی کے ہاتھ کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے اور ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل شاہ جی کچن کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ باقی جو خشکاش والی چائے ہے جو بھی میں چائے بناتی ہوں وہ بھی ویڈیو بنا کے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو میں بھی چائے انجوائے کرتی ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے